تو نمسکار سپریم لاؤ انٹرنیشنل کے اس نئے اپیسوڈ میں پنہ آپ کا سواغت کرتا ہوں اور حاضر ہوں ایک دلچسپ مقدمہ لے کر زناب ایک مڑگے کے لیے کتنی لڑائی ہو سکتی ہے مڑگے کے ٹانگ کے لیے کتنی لڑائی ہو سکتی ہے اور دلچسپ ہے ماملہ مڑگے کی لڑائی کہاں پہنچ گئی دلی ہائی کوٹ جی ہاں ڈال مکھنی بھی سامل ہے زناب مڑگا تو ساملی ہے مڑگے کے ساتھ ساتھ ڈال مکھنی بھی سامل ہے اور کیا سامل ہے تندوری چکن موہ میں پانی ہا رہا ہے تو ویج بھی ہے نون ویج بھی ہے پانی تو آئے گا اتنا دلچسپ ڈس ہے بٹ اس ڈس کی لڑائی کہاں پہنچ گئی ہے دلی ہائی کوٹ آپ کہیں گے یہ کیسا مقدمہ ہے وکیل صاحب ارے بھائی میں کون ہوتا ہوں آپ لوگ مقدمہ کرتے ہو آپ بتاؤ گے کیسا مقدمہ ہے لیکن فلال ماملہ دلی ہائی کوٹ میں ماملہ کیا مڑگے کا دال مکھانی کا جی ہاں جاننا چاہیں گے تو سبسکرائب کیجئے کانون کا ڈاکٹر فور سی سپریم لاؤ پارٹنرز فور سی سپریم لاؤ ہمارا یوٹیوب چینل اور بیل آئیکن بٹن کو بھی دبا دیجئے بنے رہیے یہ جاننے کے لیے یہ آخر ایک مڑگے پہ اتنا سوڑ کیوں مچائے جناب بھاڑی سو رہے اور لڑائی کھنکے کھنکے بیچ میں ہے مڑگے کی لڑائی نباب لوگ کڑا ہے کرتے تھے بتائیے آپ کو اب ہوتی نہیں لیکن اب حصلی مڑگے کی لڑائی دلی ہائی کوٹ میں ہو رہی ہے اور کس کے کس کے بیچ باپ اور بیٹے کے بیچ جہاں مڑگے کو لے کر آپ باپ اور بیٹے سامل ہیں اب نام جاننا چاہیں گے ان دو مسہور مہارتھیوں کا جو مڑگے کے ٹانگ کے پیچھے دلی ہائی کوٹ میں دور لگا رہے ہیں جناب ہاں تو بنے رہیے بتاتا ہوں آپ کو کہانی شروع ہوتی ہے بہت پرانی پیشاور سے جی ہاں جناب پیشاور وہی پیشاور جو پاکستان میں ہے اور اس سمیہ بھارت کا حصہ تھا یہ کہانی وہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں پہنچ گئی پیشاور سے شروع ہوئی کہانی انیس سو بیس میں جناب یہ کہانی مڑگے کی کہانی شروع ہوئی پیشاور میسن نیس سو بیس میں اور آج کہاں ہے یہ دلی ہائی کورٹ آپ کہیں گے پیشاور کا مقدمہ دلی ہائی کورٹ میں کیسے چلا ہے تو چلا بتاتا ہوں آپ کو بنے رہیے اچھا لگے تو تھمچپ بھی دیجئے شہر بھی کیجئے جڑا دبا کے اتنی دلچسپل جانکاریاں آپ کو دیتا ہوں سنا کیجئے ویڈیو پورا آپ کو بہت ویلیو ملنے والا ہے آپ یہ مجھ سوچیں میں آپ کو یہ خصہ سنا رہا ہوں یہ صرف آپ کو چتاونی ہے کہ آپ بچیں 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 ساو دان ساو دان کچھ سکھ لیں مسئیبت آپ کے سڑا کے پڑے اس کے پہلے سچیت ہو جائیں اس کے لئے عوض چک ہے کہ اس ویڈیو کو لحظ تک دیکھیں اور کمنٹ میں مجھے ضرور اپنا فیڈ بیک تو یہ پساور سے سن انیس سو بیس کی کہانی سرو ہو کر آج دلی اچھنی آلہ کے تربازے پہ تستک دے رہی ہے لڑائی کیا ہے لڑائی مڑگے کی ڈال مکھنی کی اور تندوری چکن کی جی ہاں جناب تو کیا لڑائی آپ کو چلیے بتاتے آپ دلی کے رہنے والے ہیں ویسے تو اب دلی کے باہر بھی آپ نے ضرور اس مڑگے کا سواد لیا ہو اس ڈال مکھنی کا سواد لیا ہو گا جناب ویسے تو اب یہ ڈال مکھنی اور مرگا سنسار کے کئی دیسوں میں اپلبد ہے بھارت کے بھی کئی سہروں میں اپلبد ہے سو آؤٹلیٹ ہیں جہاں یہ مرگا سرو ہوتا ہے اور یہ دال مکھنی سرو ہوتی ہے اور یہ تندوری چکن سرو ہوتا ہے تو اگر آپ نون ویس کے سوکھین ہیں یا دال مکھنی موٹی محل کی بات کر رہا ہوتی مرگا ہے یہ جو تندوری چکن ہے اور یہ جو دال مکھنی ہے یہ موٹی محل کی ہے اور موٹی محل آپ سب لوگ جانتے ہیں جس کی کہانی سن انیس سو بیس میں پیساور سے شروع ہوئی تھی کندن لال گزرال صاحب اس ریسٹورنٹ کے مالک تھے جو پارٹیشن کے بعد ویباجن کے بعد ہندوستان آگئے اور دریہ گنج میں انہوں نے اپنا پہلا ریسٹورنٹ موٹی محل کے نام سے کھولا جہاں اگر آپ کبھی اوریجنل ریسٹورنٹ میں گئے ہیں تو آپ کو پرثم پردان منتری جواہل لال نہرو اور کئی فور ڈگنیٹریز کی بھی تصویر لگی ملے گی مثلا یہ اتنا فیمس تھا کہ یہ لوگ بھی کھانے وہاں جایا کرتے تھے تو یہ کوئی عام مردہ نہیں ہے یہ کوئی عام دال مکھنی نہیں ہے یہ خاص دال مکھنی ہے خاص تندوری چیز اب اس کو لے کر جو بھرنت ہے وہ ہے باپ اور بیٹے میں اب کیوں بھرنت ہے اور اس بھرنت سے آپ کہیں ہمارا کیا لے دینا ان کا پڑی باری پاملہ ہے تو جناب یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمارا کیا لینا دینا میں آؤں گا اس پہ آپ کو بتاؤں گا کہ آپ لال گزرال تک ہی سمیت رکھتے ہیں اور جیسا کی آپ کو بتایا کہ بیوازن کے بعد وہ دلی آ گئے اور 1947 میں انہوں نے موتی محل یہاں کھول دیا اب کہانی آگے بڑھتی ہے کہانی آگے یہ بڑھتی ہے کہ 1997 میں کندن لال سہگل جی کی مرتیو ہو جاتی ہے ڈیتھ ہو جاتی ہے اور ان کا جو بیٹا ہے کندن لال سہگل جی کا اس کے مرتیو پہلے ہی ہو جاتی تھی تو بزنس کا سارا داروں مدار جو ہے وہ ان کے پوتے عسیم گزرال عسیم گزرال کی ماں مطلب ان کی پتر بدو اور عسیم گزرال کے بھائی کے کندوں پر آ جاتی ہے اور ان تینوں سکسوں نے بھاڑی محنت سے اس ریسٹورنٹ کے سہرت میں اور بڑھوتری کی سو سے زیادہ فرنچائز آؤٹلٹ کھولے آج بسو کے کئی دیسوں میں موتی محل فیمس ہے اور انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ کئی نام سے اور اپنے کام کا وستار کیا جس میں موتی محل ڈیلکس موتی محل کیفے اور بھی کئی گرل چکن آئی گرل ایسے کئی نام انہوں نے جاری کیے صاحب جب فرنچائز بزنس میں جانا ہوتا ہے تو جناب فرنچائز بزنس آپ اگر سرو کرنے کی سوچ رہے ہیں تو پہلی بات اب اس مقدمے کو تو انہوں نے اپنا فرنچائز ٹریڈ مارک رائٹ ایک ویسے جو ہمارے اس کے سنستھاپک ہیں انہوں اپنے کو انیونٹر کہتے ہیں مرگ مکھنی اور تندوری چکن اور دال مکھنی کا تو انہوں نے اس کی ٹریڈ مارک رائٹس 1947 میں جب ہندوستان آئے تب ہی لے لیا تھا کندنلال سہگل صاحب نے اب کیا ہوتا ہے کہ پریوار کی تیسری پیڑی اس بزنس میں انٹر کرتی ہے منس اسیم گزرال جی کا بیٹا کبم گزرال اور ان دونوں باپ بیٹوں کے بیچ میں ٹریڈ مارک کس کا ہوگا لڑائی چھڑتی ہے اور ہوں گا لیکن آپ کے جو مطلب کی بات ہے اس کیس میں وہ میں بتا دوں گا کل مطلب کی بات کیا ہے کہ ٹریڈ مارک پیٹنٹ کوپی رائٹ آج بھی بھارت میں اس کو لے کر کے جو جاگ رکھتا ہونی چاہیے وہ جاگ رکھتا نہیں ہے جناب میں آپ کو اس مقدمے کے مادیم سے یہ بتانے کی کوسس کر رہا ہوں کہ یہ جو آپ کا انٹیلیکچول پروپرٹی ہے اس کی ویلیو فیزکل پروپرٹی سے کم نہیں ہے اس کی ویلیو اسی فیزکل پروپرٹی کے برابر ہے کب جب آپ نے اس کو ایک وائر کیا ہوگا مسئلن اگر آپ کی ایک کوئی نام ہے آپ کا کوئی لوگو ہے اگر آپ نے اس کی ریجسٹری بھی نہیں کرائی تو اس کا مالکانہ حق آپ کے پاس نہیں ہے اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کا مسیوز آج ہی ہو آپ کے پریبار دہ یہ دیکھئے کندن لال گجرال صاحب کی تیسری پیڑی میں آکے لڑائی چھڑ گئی کی یہ مڑگا کس کا اور لڑائی کس کے بیچ میں ہے پوتے اور بیٹے کے بیچ میں مطلب تیسری پیڑی میں وہ باپ اور بیٹے اور کندن لال دونوں پکچوں کا اپنا اپنا دعویہ ہے اپنا اپنا ترک ہے کی زناب یا ٹریڈ مارک میرا ہے پون پروپرٹی ماننا ہے اس کو ایکوائر کرنا ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے کیونکہ یا اسی فیزکل پروپرٹی کی طرح آنے والے پیڑیوں میں بٹے گا تو جو اس مقدمے کا سرسک ہے وہ یہ ہے کہ ٹریڈ مارک ورس سکسیشن رائٹ اترا دھکار کا کانون اترا دھکار کے کانون پہ ٹریڈ مارک کس کا ہوگا کس کو جائے گا بھائی کو جائے گا چاچا کو جائے گا بیٹی کو جائے گا داماد کو جائے گا پوتے کو جائے گا پتا کو جائے گا یہ ساروں کا فیصلہ اترا دھکاری سکسیشن ایکٹ کے تحت کوٹ لیتی ہے بہت اسپسٹ کانون ہے اس میں یہاں پہ دونوں پکس فیلال ہائی کوٹ میں ہے اپنے اپنے ترکوں کے ساتھ فیلال اسین گجرال جی کو ہائی کوٹ نے ان ٹریڈ مارک کا استعمال کرنے کا نرنے دیا ہوا ہے اور جو ان کے سپوطر ہیں ان کو روک لگا دی ہے انٹریم جلتے کسی بھی نام کا چن کاب استعمال نہیں کریں جب تک کہ یہ سوٹ نہیں ہو جاتا ہے اور کوٹ نے چار مائی دو ہزار بائیس کی تاریخ دی ہے دونوں پکچوں کو جب ان کے دلیلوں کو سننے کے بعد کوٹ اپنا نرنے دے گی کہ اس ٹریڈ مارک کا مالک آنا حق کس کا ہے جو ہمارے کبم ہیں جو گزرال صاحب کے پوتے ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ وسیعت کے انسار اترہ دھکار کے قانون کے انسار دی ایک ایک دلچسپ ہوگا کوٹ ان کے استرک کو مانتی ہے یا نہیں مانتی ہے اور یہ مرگا انت میں کس کا ہوگا یا ڈال مکھنی کس کی ہوگی اور یہ تندوری چکن کا مجھا کون لے گا باپ یا بیٹا ابھی تک آپ نے فور سی سپریم لاؤ یہ ویسا قانون میں نہیں بتاتا دیکھیں کتنا دلچسپ ہے مجھا آیا تو فیڈبیک دیجئے تم سب بھی کیجئے اور سبسکرائب کر لیجئے بیل نوٹیفیکیشن بھی بٹن دوائیے اگلے اپیسوڈ میں اس سے بھی بڑی جانکاری سیدھے طور پر آپ سے جڑی جانکاری انسورنس کے مسئلے میں آپ کو دینے والا ہوں پھر ملاقات ہوگی انسورنس کے مسئلے پر ایک نئے اپیسوڈ میں ایک نئے ویسائی کے ساتھ تب تک کے لیے آپ سے میں بیدہ لیتا ہوں کانون کا ڈاکٹر اجائک کمار پانڈے ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف انڈیا تھینک